دیکھ رہے ہیں خبروں کے کھلاڑی میں ہوں آپ کے ساتھ پریہا سنگھ سومبنشی اور وارڈ اسی کے گراؤنڈ زیرو سے اس وقت آپ یہ لائپ بلیٹن دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرے تمام سے ہوگی انجیت اور پوجہ بھی جڑیں گے اور سب سے پہلے ہم پہلی بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں اور ایک منٹ میں آپ کو پوری ریپورٹ بھی دکھائیں گے دراصل اب دوہزار بائیس یوپی چناو کو لے کر بی جے پی مشن موٹ پر آ گئی اور آج بی جے پی کی جن وشوا سیات یوپی چناو کو لے کر آج گازی آباد کا تاپمان بڑھنے والا ہے بی جے پی پی پسچمی اتر پردیش میں جن وشوا سیاترہ کے تحت آج گازی آباد میں اپنا میگا شو کرنے والی ہے گازی آباد کی پانچوں سیٹوں پر سیاسی پیس تیار کرنے کے لیے سیم یوگی آدیتنات خود روڈ شو میں حصہ لیں گے جن وشوا سیاترہ کی شروعات موڈینگر سے ہوگی یہ یاترہ سہیب آباد اور مرادنگر کے علاوہ گازی آباد شہر کے بیچوں بیچ کالکا گڑھی چوک پر بھی ہے کالکا گڑھی چوک سے یہ روڈ شو دودھشور ناد مندر تک جائے گا جہاں پرسند سماج بھی اس یاترہ کا سواغت کرے گا جن وشوا سیاترہ میں دو کلومیٹر کا ایک روڈ شو رکھا گیا ہے اس روڈ شو میں مکشبنتری یوگی آدیتنات آج شام پانچ بجے شامل ہوں گے روڈ شو کے مدیندر پولیس الارٹ موڈ پر ہے پولیس ڈرون کے ذریعے پورے علاقے کی نگرانی کر رہی ہے یوپی سرکار آج سے سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ بھی باتے گی سیم یوگی اس یوجنا کی شروعات کریں گے جس کے تحت ایک لاکھ ہواوں کو سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ دیا جائے گا پہلے چنڈ میں ساٹھ ہزار سمارٹ فون اور چالیس ہزار ٹیبلیٹ باتے جائیں گے یہ کارکنم لکھناؤو کے اکانہ سٹیڈیم میں ایوجیت ہوگا بیورو ریپورٹ زی میڈیا یوپی چناف میں اب دعو کی سیاست شروع ہو گئی ہے اومپرکاش راجپر نے ایک بڑا دعوہ کرتوے کہا ہے کہ بی جے پی کے دو درجن منتری اور سوہ ویدھائک ان کے سمپرک میں ہیں پوری خبر دیکھیں ایک منٹ میں سماجبات کی سائیکل پر سوار ہو کر راجپر ان دنوں بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے مخیہ اومپرکاش راجپر نے دعوہ کیا ہے کہ بی جے پی کے دو درجن منتری اور دیڑھ سو ویدھائک ان کے سمپرک میں ہیں جو اکھلیش یادوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد انہیں جوائن کریں گے اومپرکاش راجپر کا یہ دعوہ یو پی کی سیاست میں کتنا مائنی رکھتا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں بی جے پی تو راجپر کے حسین خوابوں کو نیا نام بھی دے چکی ہے راجپر نے اکھلیش یادوں کے ساتھ مل کر جو سیاستی خواب سنجوئے ہیں اس پر پلیتہ لگانے کے لیے نشاد پارٹی نے بھی ہمکار بھری ہے نشاد پارٹی کے راشتری ادھیک سنجوئے نشاد نے دعوہ کیا ہے کہ وہ دو دردن سیٹوں پر چناؤ لڑنے والے ہیں ساسی ساتھ نشاد باہول لیوالی ایک سو ساٹھ سیٹوں کو جتا کر وہ انڈیا کی سرکار بنوائیں گے جو نشاد باہول سیٹیں جو ایک ساو ساٹھ ہیں اس کو ہمیں ذمہ داری لیے ہیں کہ انڈیا کی جتنا بھی سوچ ہے جتنا بھی پلچھا اسے ہم جتا ہیے ہیں بی جے پی نے نشاد پارٹی کے ذریعے راجبھر کا کھیل بگاڑنے کے لیے چکر بھی ہرچ دیا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اوائسی کے دھمکی باج والے بیان کے بعد سے لگاتار بوال مچائی تھا لیکن اوائسی نے جسے شہرانہ انداز میں ایک بار پھر سے بیان دیا اس کے بعد سے سیاسی کو حرام مچیا حالانکہ بی جے پی نے اس کا بھی جواب دیا وہ بھی شہرانہ انداز میں ایک مٹھ کو پوری خبر دکھاتے ہیں جب یوگی اپنے مٹھ میں چلے جائیں گے موڈی پہاڑوں میں چلے جائیں گے جب کون آئے گا جب اے آئی ایم آئی ایم چیف اسدود دینو ویسی نے پولیس والوں کے نام پر ہندووں کو للکارا دھمکی دی جس پر سیاسی بوال کھڑا ہو گیا اس سیاسی دھمکی کا معقول سیاسی جواب بی جے پی کی طرف سے بھی آ گیا ہے آستین کے ساپوں کے فنوں کو اپنی ایڈیوں کے نیچے کچلا جائے گا آپ وشیلے کوبرا بن جائیں گے تو اس وشیلے کوبرا کا فن کو چلنا بھگوہ کیمپ نے جب یلگار کیا تو چوترفہ گھرے اویسی بیک پوٹ پر آ گئے اور صفائی دینے لگے اس میں بھی گصے کی آگ میں گھی ڈالنے کے لیے شائر رہت اندوری کا ایک کلام اپنے ٹوٹر ہینڈل سے داگ دیا اویسی نے ٹویٹ کر کہا ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبا تھوڑی ہے جو آج صاحبیں مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کدائے دار ہیں جاتی مخان تھوڑی ہے سوال ہے کی کیا سچمچ گجوائے ہند یعنی ہندوستان پر اسلامی راج کی ساجش رچی جا رہی ہے سیاست کے نام پر ویسی یوکی میں جہاد پھیل آ رہے ہیں ووٹوں کی سیاست کے لیے مسلمانوں کے بیچ دیش کے بٹوارے کا بیج کیوں بویا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا دیکھیں جیسے جیسے چناؤں نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے چناؤں بھاشنوں میں آج کل نیتاؤں کی زبان گیر مریادت ہونا بے حد آم بات ہو گئی ہے اور حد تو دراصل یوپی میں بیجے پی کے سانسد برش بھوشیر شیرٹ سنگھ نے پار کر دی انہوں نے مسلمانوں کو آتنکی تک کہہ دیا ہے ایک منٹ میں آپ یہ پورے ریپورٹ دیکھئے یوپی میں دوہزار بائیس چناؤں کو کشی دن بچے ہیں اور اب نیتاؤں نے اپنی زبان سے زہر اگلنے کی رفتار دوگونی کر دی ہے ہر نیتا اٹھ پٹانگ بیان دے کر بوٹوں کی فسل کاٹنے میں لگ گیا ہے ایک ایسا ہی ویڈیو پڑی تیجی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں بیجے پی سانسد مسلموں کو لے کر بیوادیت بیان دیتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں پہلے آپ سنیے کی کیا کہہ رہے ہیں بیجے پی سانسد میں اس منچ سے آروپ نہیں لگا رہا ہوں کہ سارے کے سارے مسلمان آتنگبادی ہوتے ہیں لیکن یہ سچائی کہیں چھپ نہیں سکتی ہے آتنگبادی مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں یہ سچائی چھپ نہیں سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یوپی کے کسرگن سے بیجے پی سانسد بریبھوشن شرن سنگھ ہے جو بہرائیچ کے محسی ویدان سبھا میں آیوجیت سی ایم کی جنزبہ کارکرم کے دوران اپنی زبان پر سنیم نہیں رکھ سکے اور ساری مریاداؤں کو تار تار کرتے ہوئے مسلمانوں کو آتنگ کی بتا ڈالا بیروبھوشن شرن سنگھ کو ہندو وادی چھپی کا بہوبلی نیتا کہتے ہیں اور وہ اس خود کو اس چھپی میں برقرار رکھنے کے لیے اپنے اندازے بیان کا سہارا لیتے ہیں بیروبھوشن شرن سنگھ پر آروپ لگاتے ہیں یہ دبنگئی کے دم پر چناؤ جیتنے والے باہوبلی ہیں بیروبھوشن شرن سنگھ پر آروپ لگاتے ہیں مہاراشتر میں بیجی پی ویدھائیق مانگل پرتاب لوڑھا مہاراشتر میں دعویٰ کیا کہ راج میں نبراتری اور گانیش اتصاو کے دوران کورونا سے سمبندیت کڑے نیم رہتے ہیں لیکن شکروار کے دن کہیں بھی نماز پڑھنے کی سرکار نے چھوٹ دے رکھی ہے پرشاسن موک درشک بن کر سب کو چپ چاپ دیکھتا رہتا ہے گنپتی منڈل کے سمیں ویشتر دن کے سمیں سنکیا پر پرتیبند ہے جولس کے اوپر پرتیبند ہے یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے پر ہر سکروار کو پوری روڑ کے اوپر نماز کے نام پر بند کر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی پرتیبند نہیں ہے وہیں اسدودین اوویسی کی دھمکی والے بھاشنر پر سیاست رکھنے کی بجائے اور تیز ہو گئی ہے اب یوگی سرکار میں منتری آنند سوروب شکل نے اوویسی پر پلٹ بار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہے کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں موگلوں کا راز دوبارہ آنے والا نہیں ہے درپوکوں کی اولاد وہیں ویڈیو کے بائرل ہونے کے بعد اوویسی نے بھی سفائی دی ہے اور کائک ان کے ویڈیو کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور کانگریس آلہ کمان کے خلاب بھگاو تیور دکھانے والے ہریش راوت کے سور بدل گئے اکھر ہریش راوت کے سور کیوں بدلے ایک منٹ میں آپ کو پوری خواہ دکھاتے ہیں اتراخن کانگریس میں اس سمیں بھوچال آ گیا تھا جب ہریش راوت نے کانگریس پارٹی سے الگ ہونے کے سنکیت دیئے تھے انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ سے سنیاسکی اور اشارہ کر دیا تھا لیکن ایک ٹویٹ نے کانگریس ہائی کمان کو ایکشن میں لا دیا اور اگلے ہی دن ہریش راوت کی راہول گانزی سے ملاقات ہو گئی اس ملاقات کے بعد اب ہریش راوت کے سور بدلے ہوئے ہیں ہریش راوت نے کہا کہ وہ کانگریس نہیں چھوڑنے والے ہیں وہ مرتے دم تک اس پارٹی میں رہیں گے راوت نے اس بات پر بھی تشلی جتائی کہ راہول گانزی سے ملاقات کے بعد ان کی مانگیں مان لے گئی ہیں اور اب سب کچھ سامان نہ ہے کانگریس آلہ کمان نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ہریش راوت کو اتراخن پرچار کمیٹری کا پرمک بنا دیا ہے جس کے بعد اب ہریش راوت نے کہا کہ وہ چناؤ لیڈ کریں گے اور مکہ منتری کون ہوگا یہ چناؤ کے بعد تائے ہوگا راوت کے بدلے سوروں کے بعد اب اتراخن کانگریس میں مچا گھما سان سلستہ دیکھ رہا ہے کانپور ریڈ ماملے میں اترکاروباری پیوز جین کے گھر سے 150 کروڑ روپے اب تک برامد ہو چکے اور ساتھی کئی فرضی کمپنیوں اور رشیدوں کے ذریعے ٹیکس شوری کا بھی ماملہ سامنے آیا ہے آپ ایک منٹ میں یہ پورے رپورٹ دیکھئے یوپی میں اب تک کی سب سے بڑی ریڈ نے سماجبادی کنبے کی نیند اڑا دی ہے اترکاروباری پیوز جین کے گھر سے ملے اربوں روپے گننے کے لیے 9 مشینیں اور قریب 10 لوگوں کو لگانا پڑا لیکن اس کے بعد بھی انہیں گننے میں 10 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا اس چھاپے ماری میں 1500 کروڑ روپے نگت برامد ہوئے ہیں کالے دھن کے اس کمیر کے رشتے سماجبادی پارٹی سے بتایا جا رہے ہیں خبر ہے کہ ایک مہینے پہلے پیوز جین نے لخنوں میں سماجبادی اترکی لانچنگ کی تھی جس میں پورو سیم اکھلیش یادو بھی شامل ہوئے تھے کانپور میں ڈالی گئی اس ریڈ کے بعد سے سماجبادی کنبے میں کالے اترکی مہک آنے لگی ہے اور سماجبادی پارٹی کے مکھیا کو بھی صفائی دینی پڑ رہی ہے سماجبادی بھبوہ اکھلیش یادو نے ٹوٹر پر ری ٹوٹ کر کے کہا کہ اس چھاپے ماری کو سماجبادی پارٹی سے کتا ہی نہ جوڑا جائے بی جے پی نے اس پورے ماملے پر سماجبادی پارٹی کو گھیرنا شروع کر دیا ہے سماجبادی پارٹی کے تمام کریویوں کے ہاں لگاتار انکم ٹیکس اور ریڈی کے چھاپے پڑ رہے ہیں جس میں سیکڑوں کرون کے قیش کا کھلاسہ ہو رہا ہے کس پرکار سے بھرشتہ چار سے اکوت سمپتی نھوڑے جھٹانے کا کام کیا تھا پھلاحال کالے دھن کے کمیر پیوز جین اور اس کے بیٹے پرتیوز جین کو ہراست میں لے لیا گیا ہے اور پوستاج کی جا رہی ہے جی ایسٹری اور انکم ٹیکس کی ٹیم کو ابھی اور کالے دھن برامز ہونے کی امید ہے سوال یہ ہے کیا ان نوٹوں کا استعمال یوپی بیدھان سماجب چناؤں میں ہونے والا تھا بیرو ریپورٹ زی میڈیا لودیانہ بلاسٹ ماملے میں ایک آروپی کی پہچان ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے آروپی پولس کا ہی سپاہی رہ چکا ہے اور ڈرکس کی آروپ میں ڈی پی ایس ایک کے تحت دو سال جیل میں بھی تھا پوری ریپورٹ دیکھیں ایک مند میں لودیانہ کورٹ میں بلاسٹ کرنے کا شک گگندیپ سنگھ پر ہے جو گروہار کو دھماکے میں مارا گیا تھا شروعاتی جانچ کے مطابق اس بلاسٹ میں مارا گیا شکسی ساجش کا مکہ آروپی ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گگندیپ لودیانہ کورٹ میں بم اسیمبل کرنے گیا تھا لیکن بم پھٹ گیا اور وہ خود ہی بلاسٹ میں مارا گیا لودیانہ بلاسٹ کا مکہ سندگز گگندیپ سنگھ جی ٹی بی نگر کھننا کا رہنے والا تھا وہ پہلے پنجاب پولس میں کام کرتا تھا دوہزار انیس میں گگندیپ کو ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور اسے دو سال کی سزا ہوئی تھی اسی سال ستمبر میں ہی وہ جیل سے باہر آیا تھا پولس کو ملی جانکاری کے مطابق ڈرگز زیکٹ میں گگندیپ کو کثیت روپ سے آتنگ کی رندہ لے کر آیا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اسی کے کہنے پر گگندیپ نے کورٹ میں بم دھماکے کی یوجنا بنائی تھی ماملے میں گگندیپ کا نام سامنے آنے کے بعد پولس شکروار کو گگندیپ کے گھر پہنچی اور کافی دیر تک چھانبین کی آج پنجاب کے ڈی جی پی اس پورے ماملے پر ایک جانکاری دیں گے پولیس اس کیس میں چھے لوگوں کو ہراست میں لے کر پوستاش کر رہی ہے نودھیانہ بلاسٹ میں خالستان اینگل کے ساتھ پاکستان کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور مرد پردیش کے ایک سکول میں جیکے سے جڑے سوال کو لے کر کے تو پوچھا جانا چاہیت ہے سوطانتہ سنگرام سنانی کو لے کر کسی فلم اسٹار سے جڑا سوال پوچھا گیا کیا ہے پوری خبر ایک منٹ میں دکھاتے آپ کو فلم اسٹار سیف علی خان اور کرینہ کپور خان کے بیٹے تیمور کا نام ایک سکول کے سامانگیان کے پرشن پتر میں پوچھے جانے پر بوال کھڑا ہو گیا ہے دراصل یہ پورا ماملہ مدھر پردیش کے کھنڈبا کے ایک پرائیوٹ سکول کا ہے جہاں چھٹی کلاس کے جی کے پیپر میں سیف اور کرینہ کے بچے کا نام پوچھا گیا یہ پرشنپتر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا سکشک پالکسنگ نے اس سوال پر آپتھی جتائی اور سکول کے خلاف ایکشن کی مانگ کی ماملہ طول پکڑنے کے بعد جلہ سکشہ ادھکاری نے سکول کو نوٹیس بھیجنے کی بات کہی ہے یہ گھٹنا ان سکشکوں کی سوچ پر سوال کھڑے کرتی ہے جنہیں لگتا ہے کہ دیش کے نونحالوں کے لیے مہا پورشوں اور ستنطا سینانیوں کی بجائے فلم اسٹیاروں کے بچوں کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا راجستان کے جیسل میر میں وائیو سینہ کا مگ 21 فائٹر پلین کریش ہو گیا اور اس پورے حادثے میں آپ کو بتا دے پائلٹ کی بہت ہو گئی ہے ایک منٹ میں آپ یہ پورے ریپورٹ دیکھئے بھارتی وائیو سینہ کا ایک مگ 21 لڑاکو بیمان شکربار شام راجستان کے جیسل میر کے پاس کریش ہو گیا اس حادثے میں پائلٹ بینگ کمانڈر ہرشت سنہا شہید ہو گئے ایئر فورس نے اس کی پشتی کر دی ہے ایئر فورس نے حادثے کی جانچ کے آدیش بھی دے دی ہیں بیمان لگ بگ ساڑھے آٹھ بجے کریش ہوا وینگ کمانڈر ہرشت سنہا نے ریگولر اوڑان کے لیے جیسل میر ایئر فورس اسٹیشن سے اوڑان بھری تھی آس پاس کے گرامینوں کے مطابق بیمان میں ہوا میں ہی آگ لگ گئی تھی اس کے بعد وہ دھماکے کے ساتھ زمین پر آگیرا حادثے کی جگہ مک بیمانوں کے ساتھ ایسے ہاتھ سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ان کی سرکشہ کو لے کر کئی بار سوال کھڑے ہو چکے ہیں لگتار ہاتھوں کی وجہ سے ہی مک ٹونٹی ون کو ارتا تابوت کہا جانے لگا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا کورونا کا نیا ویریانٹ بھارت میں تیزی سے پھیل رہا ہے اب تک سترہ راجیوں میں کورونا کے اس اومکرون ویریانٹ کے مریض مل چکے ہیں کورونا کا نیا ویریانٹ اومکرون دیش کے سترہ راجیوں میں پہنچ گیا ہے پورے دیش میں اب تک اومکرون کے چار سو چار مریض مل چکے ہیں مہاراشت میں کورونا کی پہلی اور دوسری لہر نے جم کر کہر برپایا تھا ایک بار پھر تے مہاراشت میں اومکرون کے سب سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں مہاراشت میں کل اومکرون کے 20 نیا ماملے ملے جس کے بعد مہاراشتر سو سے زیادہ اومکرون مریضوں والا دیش کا پہلا راجی بن گیا مہاراشت میں اب تک 108 اومکرون مریض ہو گئے ہیں دیش میں کل نئے ویریانٹ کے کل 42 ماملے سامنے آئے جس کے بعد پورے دیش میں اومکرون کے مریضوں کی سنکھیت 400 کو پار کر گئی کورونا کے بڑھتے ماملوں سے ڈلی کی پریشنیاں بھی بڑھتی دکھ رہی ہیں ڈلی میں کل 6 جون کے بعد سب سے زیادہ 180 سنکرمیت ملے میں جہاں کل ماملوں میں 0.11 73% کیسی ڈلٹا ویریانٹ کے تھے وہیں محض 22 دن کے اندر ہی اومکرون بھارت کے 17 راجیوں میں پھیل گیا ہے 2 دسمبر کو اومکرون کا پہلا ماملہ سامنے آیا تھا بیرو ریپورٹ زی میڈیا